بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک نئے بیچ کا آغاز کر رہے ہیں یہ جو ہمارا شارد درس نظامی کورس ہے ویسے تو کورس کا نام درس نظامی ہے تو ہم نے اس کا نام شارد درس نظامی رکھا ہوا ہے اور اس کی جو ایویویشن ہے ہم اس کو ایس ڈی این کہتے ہیں شارد درس نظامی بہت سی سٹورنٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈی این کا کیا مطلب ہے تو شارد درس نظامی تو بیسیکلی جو ہے وہ آئیڈیا یہ تھا کہ پروفیشنلز کے لیے خاص طور پر ملاب آپ سب حضرات کوئی بزنس کے ساتھ ہے کسی کو کوئی جاب ملازمت بغیرہ چر رہی ہے تو ان کو ہم تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں ویکنڈز پہ لوگ فارق ہوتے ہیں دین کے ساتھ علم دین کے ساتھ اپنا کوئی تعلق پیدا کریں ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے کہ دنیا ہے وہ تو چل سو چل ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ہے سیدھی سی بات تو ایک سنجیدہ وبستگی رہی ہے ہماری دین کے ساتھ اور کچھ دین کے لیے ہم کر جائیں جو بھی آیا ہے وہ جا تو رہا ہے لیکن کچھ کر کے چلا جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یہ بس اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ہمبل سی افرٹ ہے کہ ہم دین کے ساتھ کوئی نسبت پیدا کر لیں کوئی تعلق ایسا پیدا کر لیں کوئی سنجیدہ تعلق جس کی بنیاد پر ہم دین کے لیے کچھ کر جائیں کچھ کانٹیبیشن کر جائیں سب کچھ تو سب نہیں کر سکتے یہ تھوڑی تھوڑی کانٹیبیشن ہی ہے ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انشاءاللہ سے آخرت میں عجر دینا تو ہمارا یہ جو کورس ہے اس میں مختلف قسم کی علوم ہیں سائنسز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے جو درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ درس نظامی جو مدارس میں پڑھائے جاتا ہے اور یہ جو آپ کا شارد درس نظامی اس میں کیا فرق ہے دو جگہ پہ فرق ہے ایک فرق تو ٹیچنگ میتھر ڈالو جی کا ہے کہ مدارس میں جو انداز ہے پڑھانے کا ٹیکس ڈیڈنگ ہوتی ہے وہاں آپ بک پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں نے اصول فق پڑھی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں بھی کون سی کتاب پڑھی ہے اصول فق کی کون سی کتاب پڑھی ہے تو ان کے نزدیک اصول فق جو ایک سبجکٹ ہے جب تک آپ نے اس پہ کتاب نہ پڑھی ہو تو آپ نے کچھ نہیں پڑا ہمارا یہاں جو انداز ہے ٹیچنگ میتھر ڈالو جی ہے وہ یونیورسٹی والا ہے جس کو یونیورسٹیز نے اڈاپٹ کی ہے آپ میں سے اکثر بچوں نے یونیورسٹیز سے گریجویشن کی ہوگی تو وہ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جو انداز ہوتا ہے وہ کوئی بک ریڈنگ کا نہیں ہوتا کہ پروفیسر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کمپیوٹر سائنس کی کتاب کھولو اور پڑھنا شروع کر دیا ایسا نہیں لیکچر سسٹم چلتا ہے ریفرنس بکس ہوتی ہیں جن کا تذکر آپ کے جو کورس آؤٹلائن ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ ان کتابوں کو اپنے طور پر کنسل کر لیں باقی جو کانسیپٹس ہیں اصل زور اس کی پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کلیر ہو جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر اور بیشتر کورسز ہیں ان میں ہم بک ریڈنگ نہیں کرتے کچھ تو ایسی ہیں جیسے اب یہ جو آپ کا پہلا کورس ہے اس میں تو بک ریڈنگ ہی ہوگی لیکن اکثر جو ہمارے کورسز ہیں ان میں ہم نے کورس پڑھنا ہے حصول حدیث میں ہم نے کورس پڑھنا ہے حصول فقہ ہم نے کورس پڑھنا ہے عقیدہ ہم نے کورس پڑھنا ہے باقی آپ کو کتابوں کی طرف ریفر کیا جائے گا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے یہ کورس آؤٹلائن جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے ان کتابوں کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں اس کورس کا اوبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کو اس کورس میں اتنا کانٹینٹ دے دیا جائے کہ آپ کے لیے وہ کتابیں کنسل کرنا آسان ہو جائے تو بیسیکر اشار درس نظامی کا اصل اوبجیکٹیو یہی ہے میڈیکل سائنس میں بھی اب ذہری بات ہے پانچ سال میں اگر کوئی بچہ گریجویشن کرتا ہے تو میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں تھوڑی پڑھ لیتا ہے یا انجیننگ آپ چار سال میں کرتے ہیں تو چار سال میں آپ انجیننگ کے ساری کتابیں تھوڑی پڑھ لیتے ہیں ہوتا کہہ کہ ایک صلاحیت آپ کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے انجیننگ کے حوالے سے ایک بنیادی آپ کو علم دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ چلے جاؤ اب انجیننگ کے کوئی بھی کتاب اٹھاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی تو یہی اشار درس نظامی کا بھی یہی مقصد ہے ایون کے درس نظامی جو آٹھ سالہ بارہ سالہ بھی آپ کلیں اس میں بھی سب کچھ نہیں پڑھایا جاتا ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے لیمیٹڈ ٹائم ہی ہوتا ہے تو ایک تو یہ فرق یہاں پر ہے دوسرا یعنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا کہ ہم لیکچر سسٹم میں جائیں گے اور ہمارا زیادہ فوکس ہوگا بک ریڈنگ کے بجائے کانسپٹ کی کلیریٹی کی اوپر دوسرا فرق جو ہے وہ ہے سلیبس کے اعتبار سے کہ مدارس میں جو سلیبس ہے اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے مثال کے دور پہ آپ نے عربی گرامر پڑھی ہے فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ میں بھی تھرڈ میں بھی فورت ایئر میں بھی آپ عربی گرامر پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کی ایڈوانس بک پڑھیں گے تو ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ نے اصولی حدیث پڑھی ہے شروع میں آپ نے مثال کے دور پہ تھرڈ سمسٹر میں تو سیمت میں جا کے آپ پھر وہ اصولی حدیث پڑھیں گے اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے اب اس میں ایڈوانس لیول کی اصولی حدیث کی کتاب آ جاتی ہے تو ہمارا چونکہ یہ شار درس نظامی تھا تو ہم نے اس میں ریپیٹیشن نکال دی کیونکہ ہم نے بکس نکال دی ہم نے ایک کورس لے لیا ہم نے کہا ہم اصولی حدیث پڑھیں گے اب اصولی حدیث میں ہم نے ایک انٹرمیڈیٹ لیول کا ایک کورس اس کو ہم نے ڈیزائن کن لیا ٹھیک ہے تو وہاں مدارس میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے جب ایک سبجک پڑھنا ہوتا ہے تو وہ اصولی حدیث میں پہلے پریمری لیول پہ پڑھتا ہے پھر اس کو انٹرمیڈیٹ لیول پہ پڑھتا ہے پھر اس کو ایڈوانس لیول پہ پڑھتا ہے لینگویج میں بھی یوں کرتا ہے کہ پہلے عربی زبان کی وہ کتابیں پڑھتا ہے جو پریمری لیول کی ہوتی ہیں پھر اگلے سالوں میں انٹرمیڈیٹ لیول کی پھر اگلے سالوں میں ایڈوانس لیول کی تو وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے وہ ریپیٹیشن نکال دی کیوں نکال دی کہ ہم نے اس کو تھری ایئر کا ڈیزائن کی ہے تو باقی سبجکٹ وہی ہیں یہی کچھ مدارس میں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور سبجکٹ نہیں ہے اصول حدیث ہے اصول فکح ہے اصول تفسیر ہے عقیدہ ہے علم وراثت ہے کمپیٹیف فک یا فکح اسلامی جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے تفسیر ہے یا حدیث وہ تفسیر بھی سیلیکٹڈ ہوتی ہے قرآن کا سیلیکٹڈ پورشن ہوتا ہے جس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے اسی طرح سے حدیث حدیث کا بھی سیلیکٹڈ پورشن ہے جس کا مطالعہ کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلاغت ہے منطق وغیرہ ہے تو یہ علوم ہیں یہ کوئی تقریباً بارہ کے قریب علوم بنتے ہیں سائنسز ہیں جو کہ پڑھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو شار درس نظامی کورس کا ایک بیچ ہم نے مکمل کر لیا تھا یہ ابھی اس کا سیکنڈ بیچ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ تھرڈ بیچ بھی شروع کی ہے آپ لوگوں کا جو بیچ ہے اب یہ تھرڈ بیچ ہے ہمارا چار رہا ہے جو مسلسل ہم نے تجربات کی ہیں ایکسپیریسنز کی ہیں شار درس نظامی کے تعارف کے اوپر ویڈیوز بھی میرے چینل پر پڑھی ہیں کہ ہم اس میں کیا کچھ پڑھیں گے کس ترتیب سے پڑھیں گے ترتیب بھی ہم بدلتے رہتے ہیں ابھی جو لاست ہمارا بیچ تھا ان کو ہم نے پہلے گرامر پڑھائی تو اس طفعہ میں ہم نے نیا ایکسپیریس یہ کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ہم پہلے arabic reader سے ہم آغاز کر رہے ہیں گرامر ایک technical subject ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے student جو ہے وہ ان کو مشکل لگا اور وہ درمیان میں سے اس مشکل کی وجہ سے کیا ہے class سے بہت سارے بچوں نے کیا بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا اور کرتے بھی ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ذرا آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کی جو پہلی class ہے وہ اب arabic reader کی class ہے جسے ہم آغاز کریں گے ہمارا یہ جو syllabus ہے arabic reader کا اس کے seven parts ہیں ٹھیک ہے یہ صرف آپ کی reading کی skill develop نہیں کرے گا بلکہ جتنی بھی communication skills ہیں speaking ہے even کہ writing کی skill ہے یا understanding کی skill ہے اس کو بھی develop کرے گا یہ reader یہ basically مدینہ یونیورسٹی کے نساب میں ہے اس کے جو writer ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم یہ Indian scholar ہیں ساری زندگی انہوں نے non native جو arabic speakers ہیں ان کو عربی پڑھائی آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے اندر ایک بڑی یونیورسٹی ہے جسے الجامعہ الاسلامیہ کہتے ہیں Islamic university of مدینہ منورہ تو اس میں ہزاروں students کے پوری دنیا سے داخلے ہوتے ہیں French بھی آتے ہیں Germans بھی آتے ہیں Americans بھی آتے ہیں یہاں سے پاکستانی بھی جاتے ہیں تو مختلف nationality کے وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں مختلف زبانوں کے اب وہاں پہ جو medium ہے وہ Arabic ہے تو فرانسیسیوں نے بھی پہلے عربی سیکھنی ہے Germans نے بھی عربی سیکھنی ہے Russians بھی آتے ہیں جن کو روسی زبان آتی ہے Chinese بھی آتے ہیں ان سب نے پہلے عربی سیکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک نساب کی کتاب develop کی گئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر زبان کے بولنے والوں کو یہ کتاب سجیسٹ کی گئے پھر اس کتاب میں development ہوتی رہے بہت محنت کی گئی ہے آپ اس کتاب کو اگر دیکھیں گے نا ایک استاز کی نظر سے تو اس کتاب پہ بڑی محنت ہوئی ہے ایک بندے نے جیسے پوری زندگی لگائی ہے یہ کتاب لکھنے میں ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی جب ہم حاج پہ گئے تھے ناکرف عبد الرحیم سے شعفات کمپلیکس ہے نا جہاں سے قرآن کے یہ تراجم مگرہ پبلش ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں بانتے ہیں تو وہاں وہ بیٹھتے تھے تو وہ پھر بتا رہے تھے کہ جی میں نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور بڑے انہیں نے سٹورنٹس پیدا کیے مختلف زبانوں میں جو اپنے اپنے ممالک میں جا کے پھر عربی زبان کی تعلیم اور تعلیم کا کام کر رہے ہیں بہت سے سکولز نے اس کو پھر انگریزی میں اس کی کیس وغیرہ بنائی اور اس کو اپنے سکولز میں سلیورس کے لیے لگایا تو بہرحال کتاب جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں الاربیہ بین یدائک اناشین ہے اور اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں لیکن بہرحال اس کتاب کا اپنا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ انداز ہے ایک سٹائل ہے کہ بالکل آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا اور وہ آپ کو کچھ پڑھا جاتے ہیں ہاں اگر طالب علم کچھ زیادہ تیز ہو پڑھنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر ایک علیہ دا بات ہے وہ ایسی ہے نا کہ ایک طالب علم پڑھتا نہیں تھا ملکہ میتھس کا ٹیچر تھا تو اس نے بڑا زول لگایا ہے کہ سٹورنٹ پڑھ لے لیکن سٹورنٹ پڑھنے پہ امادہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے ایک دن جو ہے وہ چار انڈے اپنے سامنے رکھے دو انڈے ایک طرف تھے دو انڈے دوسری طرف تھے تو اسے پتا چلا تھا کہ سٹورنٹ کو انڈے بڑے پسند ہیں ٹھیک ہے انڈے شوک سے کھاتا ہے تو اس نے پہلے دو انڈے ہاتھ میں اٹھائے اور پھر دوسری ہاتھ میں دو انڈے اٹھائے تو اس نے سٹورنٹ سے کہا کہ بتاؤ یہ دو انڈے ہیں اور یہ دو انڈے ہیں تو یہ مل کے کتنے انڈے ہو گئے کہنا کہ ماسٹر جی میس پڑھانا چاہتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر طالب علم کوئی بہت ہی تیز ہو کہ مجھے اب پڑھایا جا رہا ہے تو وہ تو ایک الیدہ بات ہے ورنہ انہوں نے غیر محسوس انداز میں آپ کو گرامر بھی پڑھا دی ہے اصل میں یہ ریڈر ہے ٹھیک ہے گرامر دیکھیں گرامر کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا کے شعوری طور پہ ایک لینگویج سکھائی جاتی ہے یہ رولز ہیں یہ قواعد ہیں یہ زوابط ہیں یہ اس کی ایکسرسائزز ہیں یہ اس کی اپلیکیشن ہیں آپ کو پتہ ہے آپ گرامر سیکھ رہے ہیں آپ ایک زبان لن کر رہے ہیں ریڈر کا انداز یہ نہیں ہوتا ریڈر کا انداز کیا ہے بس آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو گرامر بھی سکھا رہا ہے وہ آپ کو زبان کی بھی تعلیم دے رہے ہیں غیر محسوس انداز میں آپ کے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں پڑتا آپ کے دماغ پہ کوئی چوٹ بھی نہیں لگتی کہ یار اچھا مجھے یہ کوئی یاد کرنا پڑھ رہا ہے نہیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ لازمن کرنا ہے اگر آپ نے زبان سیکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہ کام ہے کلاس کو اٹینڈ کرنا اور ہومور کرنا بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں کرنا کوئی دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالنا کوئی ٹویشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بچے سکول میں جاتے ہیں ٹویشن کی ضرورت کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہی بات ہے کہ اگر آپ ہمیں دو چیزوں کی گارنٹی دے دیں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو عربی زبان آ جائے گی اب اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوتی ہے ایک یہ کہ کلاس مس نہیں کرنی کلاس ریگولر لینے میتز کی طرح ہے کوئی بھی لینگویج میتز کی طرح ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہے ایک سٹیپ مس کریں گے اگرے دن آپ خلا میں ہوں گے سپیس میں ہوں گے کچھ سمجھ نہیں آئی دوسرا ہومور کرنا ہے ہومور کریں گے ہمارے کوئی ساتھ ہیں انگریزی کے وہ کہتے تھے کہ سپیلنگ جو ہے نا اپنے کلم کی نوک کو سکھا دو آپ جب انگریزی میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے یہ سپیلنگ ہے نہیں آپ کا کلم چر رہا ہے چر رہا ہے چر رہا ہے آپ کو پتا بھی نہیں تو یہ پریکٹس ہے تو پریکٹس لازمان کرنی پڑتی ہے تو آپ عربی بولیں گے آپ عربی لکھیں گے آپ عربی سمجھیں گے آپ کے ذہن میں قواعد نہیں چر رہے ہوں گے یہ کب ہوگا جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے اگر پریکٹس نہیں کریں گے ایکسسائزز نہیں کریں گے ہومورک نہیں کریں گے تو پھر معاملہ آپ کا ایسے کیا ایسے ہی رہے گا آپ کہیں گے جی میں نے سال پڑھی ہے میں نے تو فلان جگہ سے بھی دو سال کا کورس کیا ہے مجھے تو وہاں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے گی تو بھائی آپ نے آپ کو وہاں بھی سمجھ آ جانی تھی بس آپ نے ہومورک نہیں کیا سیدھے سیدھے ممکن ہی نہیں ہے ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے ہومورک کیا اور آپ کو عربی نہ آئے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک ہی کلاس میں ایک بچہ محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے دوسرا بچہ اپنے حالات کی وجہ سے سستی کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو مدینہ عربی ریڈر یہ ہمارے نساب کی کتاب ہے مدینہ عربی ریڈر تو اس کے سیون پارٹس ہیں پہلا پارٹ ہم شروع کریں گے ڈاکٹر فا عبد الرحیم کی اب یہ ایک خیر کسی سکول نے اپنے نساب میں اس کو مقرر کیا تو انہوں نے اس کی کلڈ کاپی بھی پبلش کر دی کلڈ کاپی آپ کو ویسے تو سعودی عرب سے بھی مل جاتی ہے کوئی بندہ حاج عمرے کے لیے جا رہا ہو تو اس کے ذریعے سے آپ منگوا سکتے ہیں لیکن وہ مہنگی پڑے گی کافی مہنگی پڑے گی بلکہ وہاں سعودی عرب میں تو ظاہری بات ہے ریال میں کتاب بکھتی ہے تو ہم جب ریال میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہوش اٹھ جاتے ہیں تین سو ریال تو وہاں تو وہاں اتنی مہنگی کتاب تو ان کے لیے وہ تین سو ہے ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہاں یہاں پہ جو ہے یہ وائٹ انڈ بلیک میں پبلش ہوتی ہے بلیک انڈ بائٹ میں تو کلڈ کاپی اس کی نہیں ملتی اردو بزار سے عام آپ کو مل جاتی ہے کسی بھی اچھے مکتبے سے جہاں درس نظامی کی کتابیں ملتی ہوں مکتبہ سید احمد شہید ہے مکتبہ رحمانیہ ہے مکتبہ نومانیہ ہے ٹھیک ہے مکتبہ اسلامیہ ہے تو ان سے آپ کو جہاں مکتبہ کدوسیہ ہے تو یہاں سے آپ کو یہ کتابیں دروس اللہ علیہ عربیہ کے پارٹس مل جائیں گے بلاغ سے بھی اچھی اچھی قوالٹی کے البلاغ جو ہے نا یہ یہاں لنک روڈ پر ہے پرانا جہاں پہ پہلے پیس تھا اس کے سامنے نیچے بیسمنٹ میں بلاغ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی اچھا جی تو لیسن ون بہت سمپل ہے بہت ابتدائی کانسپٹ سے آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ شروع کا یہ پڑھیں گے شروع کا آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو حلوہ ہے ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن چند ہی لیسن جب آپ آگے جائیں گے تو ہچ کی چارٹ شروع ہو جائے گی پھر آپ ایک دوسری طرف دیکھیں بھئی تم پڑھو تم پڑھو ٹھیک ہے کون پڑھتا ہے آپ تو ابھی تو سارے آت کھڑے کر دیں کہ میں پڑھتا ہوں چلیں بہارال پڑھنے کے دو انداز ہوتے ہیں ایک کو ہمارے اصولی حدیث میں کہتے ہیں سما یعنی استاز پڑھی جا رہا ہے طالب علم سن رہا ہے ٹھیک ہے تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرا انداز بھی محدثین کیاں چلتے ہیں جیسے کہ قرات الاششیخ یعنی سٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور استاز سنتا ہے جہاں اس نے غلطی کی تو اس نے اس کو کیا کیا کریکٹ کر دیا دیکھیں کوشش کریں کہ آپ پڑھیں مجھ ہی تو جتنی عربی آتی ہے وہ تو مجھے آتی ہے آپ کو پڑھانے سے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گی ٹھیک ہے دو گھنٹے آپ کو پڑھا دوں چار گھنٹے میں آپ کو پڑھا دوں تو آپ کو عربی نہیں آئے گی مجھ ہی کچھ مزید آ جائے گی آپ کو کب فائدہ ہوگا جب آپ بولیں گے جب آپ پڑھیں گے یہ بات جہنے میں رکھیں زبان پڑھنے بولنے سے آئے گی ریڈر کا اصل مقصد یہی ہے سٹوڈنٹ پڑھیں تو یہ جو یک طرفہ ٹریفک بھی چر رہی ہوتی ہے کہ استاز ہی پڑھی جا رہا ہے استاز ہی لیکچر دیے جا رہا ہے تو اساتھ کی یاسین پکی ہوئی جا رہی ہے سٹوڈنٹ کیا لن کر رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے سٹوڈنٹ تو لن کرے گا جب وہ بولے گا نا ٹھیک ہے تو اس میں ہیزیٹنٹ بھی نہیں ہونا ہیزیٹنٹ بھی نہیں ہونا اس میں کہ غلطی کروں گا غلطی کریں گے تو آپ سیکھیں گے غلطی نہیں کریں گے تو کیسے سیکھیں گے تو اس لیے پڑھیں اور ایک صاحب پڑھیں تو دوسرے کیا کریں اس میں اپنے دل میں دھرائیں اس کو کہ اس کا ترجمہ میں نے صحیح کیا یا میں نے اس کو صحیح پرونانس کیا ٹھیک تو اپنے ساسا دل میں دھراتے رہیں چلیں جی الدرس الاول کون پڑھے گا جی الدرس الاول لیسن ون حازہ حازہ بیتن یہ گھر یہ گھر ہے یہ ایک گھر ہے حازہ بیتن یہ ایک سمپل سنٹنس ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے اس کو ہم آگے جو ہے وہ انیلائز کرتے ہیں حازہ مسجدن یہ ایک مسجد ہے حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے اب سامنے انہوں نے امیجز بھی دے دی ہے سامنے انہوں نے امیجز بھی دے دی ہے تو یہ آپ کے لئے اس میں آسانی ہو گئی ٹھیک ہے بہت سمپل ہے حازہ کا مطلب یہ دس اور آگے امیج کی دریئے سے آپ پچاند سکتے ہیں کہ اس لفظ کے کیا میننگ ہے جی حازہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حازہ کلمن یہ ایک کلم ہے حازہ مفتاحن یہ ایک چابی ہے جی نیکسٹ حازہ مکتبن یہ ایک ٹیبل ہے ہاں ڈیسک ٹیبل ٹھیک ہے مکتب ٹھیک ہے حازہ سریعن یہ ایک بستر ہے بیڈ بیڈ ہے سریعن کہتے ہیں پلنگ کو بیڈ کو ٹھیک ہے حازہ کرسیعن یہ ایک کرسی ہے یہ ایک کرسی ہے جی اب آگے انہوں نے سوال کیا ہے ماں حازہ یہ کیا ہے ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ بیتن یہ ایک گھر ہے آ حازہ بیتن کیا یہ ایک گھر ہے نام حازہ بیتن ہاں یہ ایک گھر ہے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے کوئی سوال کی کسی سے تو آپ کیا کریں گے شروع میں ماں لگا دیں ٹھیک ہے ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ بیتن یہ ایک گھر ہے آ حازہ بیتن کیا یہ ایک گھر ہے نام حازہ بیتن جی ہاں یہ ایک گھر ہے نام یس کے معنی میں آتا ہے جی ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ کمیسن یہ ایک کمیس ہے آ حازہ سریون کیا یہ بیڈ ہے کیا یہ پلنگ ہے لا حازہ کرسیون نہیں یہ ایک کرسی ہے یہ ایک کرسی ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ کو بیسیکلی گرامر بھی سکھا رہے ہیں آپ کو پتہ چاہ رہے ہیں کوئی قائدہ بتایا ہے کچھ بھی نہیں بتایا ٹھیک ہے لیکن یہ گرامر آپ کے دماغ میں فیڈ ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو کیا گرامر سکھا ہی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ آپ کو سکھا گئے ہیں چاہتا آہازہ آہازہ مفتاہن کیا یہ ایک چابی ہے لا نہیں حازہ کلمن یہ ایک کلم ہے ماہازہ یہ کیا ہے حازہ نجمن یہ ایک ستارہ ہے یہ ایک ستارہ ہے ٹھیک ہے اب یہ تمرین ہے ہم یہ کہہ رہے تھے یہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے کرنی ہیں یہ سبق تو ہے ٹھیک ہے یہ ایکسرسائزز آپ نے لکھنی ہیں لکھ کے کرنی ہیں اس پہ نہیں رہنا کہ مجھے آگیا جو بچے جنہوں نے میس پڑھا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ ٹیچر کلاس میں آتا ہے نا پروفیسر میس کے کوئی پرابلم سال کرتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے اب آگئے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے اچھا فلان اس کو سال کر کے دکھاؤ جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو نہیں ہوتا نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کو کرنا ہے آپ نے جی تمریر 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 یہ کرنا ہے ایکسرسائز ہاں ماہ حازہ ماہ حازہ اب آپ نے اس کو جواب دینا ہے یہ کیا ہے حازہ مکتب حازہ مکتب ٹھیک ہے یہ ایک ڈسک ہے یہ ایک ڈسک ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ سریر یہ ایک پلنگ ہے پلنگ ہے چلیں اب آپ ذرا خاموش ہو جائیں اب درمیان میں سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو جواب دیں ٹھیک ہے جی نیکس کوئی اس کے بارے میں ایک اے کر کے پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ایک اے کر کے ماشاءاللہ جو نئے سٹوڈنٹس آئے ہیں ایک اے کر کے آپ شروع کریں ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ کتاب یہ ایک کتاب ہے نیکس آپ پڑھیں ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے یہ ایک دروازہ ہے جی نیکس ماہ حازہ یہ کیا ہے حازہ بیتون یہ گھر ہے یہ ایک گھر ہے نیکس جی حازہ بیتون کیا یہ ایک گھر ہے نام حازہ اب آپ نے دیکھا ایک ہے کہ ما حاضر یہ کیا ہے تو اس میں تو اس کا جواب آنسر کیا ہے سمپل ہے حاضر بیتن اور اب اس نے سوال کا انداز ذرہ چینج کی ہے کیا یہ گھر ہے تو اب وہ نعم کے ساتھ جواب دے رہا ہے یا اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ایکسپریشن ڈیفرنٹ ہو گیا ہے نا سوال کے دو ایکسپریشن ہو گیا ہے نا سوال اس طرح سے ہوگا تو سمپل آنسر ہوگا اس طرح سے ہوگا تو نام اور لا کے ساتھ ہوگا یہ سینڈ نو کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصدیق اور تردیج کے لیے پوچھا جائے تو پھر اس طرح آئے گا یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پڑھیں یہ ایک کمیس ہے ٹھیک ہے نیکس پڑھیں پڑھیں شاباش نہیں یہ ایک قلم ہے جی نیکس پڑھیں ہاظہ نجمون کیا یہ ایک ستارہ ہے نام ہاظہ نجمون یہ ایک ستارہ ہے عربی آگی ماشاءاللہ پہلی کلاس میں آگے سب کو بلکہ آتی ہے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں اس میں نہیں جانا کہ آتی ہے اب یہ نو کہ اگلی کلاس میں آئی نہیں کہ سر ہمیں تو پڑھنا آتا تھا ہمیں تو صرف پتہ نہیں تھا کہ ہمیں آتی ہے آپ کی میربانی کی آپ نے ہمیں بتلا دیا کیلئے ہمیں آتا ہے سب کو جائیں اقراب وقت تو read and write کون پڑھے گا جی آگے آگے ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں اور اس کو اور اس کو translate بھی کریں ہاں یہ مکتب یعنی table table ٹھیک نیکس یہ ایک مسجد ہے نیکسٹ یہ ایک مسجد ہے نیکسٹ یہ ایک پلنگ ہے چار پائی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے صرف translate کریں یہ ایک کرسی ہے آگے جی کیا یہ ایک گھر ہے نہیں لا نہیں یہ مسجد ہے یعنی سوال یہ ہوا تھا نا کیا یہ ایک گھر ہے تو جواب کیا آیا لا نہیں گھر نہیں ہے کیا ہے یہ مسجد ہے یہ ایک مسجد ہے جی نیکسٹ ماہ آزا یہ کیا ہے آزا مفتا ہوں یہ ایک چابی ہے یہ ایک چابی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک ہے ماہ اور دوسرا کہہ من تو ماہ بھی question word ہے اور من بھی جو ہے وہ question word ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ ماہ جو ہے غیر آقل کے لیے جو ہے وہ ماہ بولا جاتا ہے یعنی جس میں عقل نہیں ہے جب اس کے بارے میں سوال کرنا ماہ آزا یہ کرسی کرسی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے ٹیبل کے بارے میں ہو رہا ہے گھر کے بارے میں ہو رہا ہے تو غیر آقل یعنی جس میں عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو عام طور پر ماہ استعمال کرتے ہیں اور اگر آقل کے بارے میں ٹھیک ہے جیسے انسان ہے عقل مند ہے پاشعور ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو پھر من استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ وہ والی بات ہے کہ اب وہ question word change ہو گیا جی پڑھیں جی آگے کس کی باری ہے ہاں پڑھیں پڑھیں من حاضر یہ کون ہے حاضر طبیبوں یہ ڈاکٹر ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے من حاضر یہ کون ہے حاضر ولد یہ ایک بچہ ہے یہ ایک لڑکا ہے ٹھیک ہے ولد لڑکے کو کہتے ہیں جی من حاضر حاضر طالبوں من حاضر یہ کون ہے حاضر طالبوں یہ ایک طالب ہے یہ ایک طالب علم ہے جی نیکسٹ آزر ولد لڑکا ہے لا حاضر رجلل یہ ایک آدمی ہے یہ ایک آدمی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہاں یہ کون ہے من کون ٹھیک ہے یہ کون ہے حاضر طالبوں یہ ایک تاجیر ہے یہ ایک تاجیر ہے بزنس مین ہے جی ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر مسجد یہ ایک مسجد ہے اب دیکھیں نا تاجیر کے لیے اس نے من استعمال کیا اور مسجد کے لیے ماں ٹھیک ہے تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نیکسٹ یہ ایک کتہ ہے جی یہ ایک بلی ہے یہ ایک بلہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک گدہ ہے جی یہ ایک گھوڑا ہے جی یہ ایک اونٹ ہے اب دیکھیں اب انہوں نے واو ساتھ ملا دیا تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ کمپلیکیٹر سٹرکچر کی طرف جائیں گے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو صرف واو کا اضافہ کر دیا ایک نیا جملہ آپ نے سیکھ لیا جی ماں حاضہ یہ کیا ہے حاضہ دیکن یہ ایک مرگا ہے یہ ایک مرگا ہے ٹھیک ہے مرگی کو دجاجہ کہتے ہیں چلیں من حاضہ یہ کون ہے حاضہ مدر پر سن یہ ایک استعاز یہ ایک استعاز ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایکسرسائز تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو اکرا وقت اب اکرا پڑھو اور وقت اب لکھو ریڈ اینڈ رائٹ چلیں جی ماں حاضہ یہ کیا ہے حاضہ قلم یہ ایک قلم ہے جی حاضہ قلب یہ ایک کتہ ہے جی نیکسٹ من حاضہ یہ کون ہے حاضہ طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے حاضہ جمد یہ ایک اونٹ ہے یہ ایک اونٹ ہے جی حاضہ حاضہ دیکن نائم نائم یہ یہ احاضہ ٹھیک ہے احاضہ آ کا مطلب کیا کیا یہ ایک مرغہ ہے احاضہ دیکن کیا یہ ایک مرغہ ہے نائم جی ہاں یہ ایک بلہ ہے یہ ایک بلہ ہے یہ ایک گدہ ہے یہ ایک لڑکا ہے نائم جی نائم جی بس اگر وہ وہی ہے تو نائم اگر نہیں ہے تو لا کہہ کے اس کا تعریف کروا دیں ٹھیک ہے نیکسٹ من حاضہ یہ کون ہے حاضہ رجلن یہ ایک آدمی ہے یہ ایک آدمی ہے ٹھیک ہے اب یہاں انہوں نے پوائنٹس ٹو ریممبر کر کے ہر چپٹر کو سمرائز بھی کر دیتا ہے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ما حاضہ what is this حاضہ کتاب this is the book حاضہ بیتن is this a house نام حاضہ بیتن yes this is a house لا حاضہ مسجد no this is a mask من حاضہ who is this ٹھیک ہے تو اس طرح سے انہوں نے اس کو وہ کر دی اپنا ایک چیز اور انہوں نے یہاں اچھا یہ آپ نے ضرور پڑھنے آپ نے گھر میں جا کے اس کو آپ نے پورا اس کو پڑھنے ٹھیک ہے ایک چیز انہوں نے بتائی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یہ جو حاضہ ہے نا یہ حاضہ ٹھیک ہے یہ بیسیکل ہا ہا اس کو لمبا لمبا کر کے پڑھتے ہیں پرو نوتشپ کرتے ہیں تو اس میں علف بھی پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ بتائی دوسری بات انہوں نے یہاں پہ یہ بتائی سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے is انگریزی میں جو is اور اردو میں کہے ہے اس کے لئے کوئی متبادل ورڈ عربی میں نہیں ہے جیسے اب آپ آپ نے یہاں پہ مثال کے طور پہ اوپر پڑھا آپ نے یہ پڑھا کہ ہادہ راجل ہادہ کا مطلب تو ہو گیا یہ اور راجل کا مطلب کیا ہے آدمی یہ ہے کہاں سے آ گیا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہے کس لفظ کا ترجمہ ہے تو وہ یہ بات آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ عربی میں ایسا نہیں ہے کہ ہے کے لئے کوئی الیدہ سے ورڈو کہ آپ کو لانا پڑتا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے کا مفہوم کیسے پیدا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی ناؤن نقرہ ہوتا ہے یعنی اس کے آخر میں تنمین ہوتی ہے تو اس سے یہ ہے کا مفہوم آ جاتا ہے راجلن تنمین سمجھتے ہیں سب لوگ دو زبر دو زیر اور دو پیش ناؤن سمجھتے ہیں اسم ٹھیک ہے جیسے راجل یہ ناؤن ناؤن جو نام ہوتا ہے ٹھیک ہے راجل اب جس ناؤن کے آخر میں تنمین ہے اب اس کے آخر میں کیا ہے دو پیش ہے یہ نقرہ ہوتا ہے نقرہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کامن ناؤن ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے جس کو معرفہ کہتے ہیں اور ایک کامن ناؤن ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ نقرہ ہوتا ہے اور جب کوئی ناؤن آپ نقرہ لے کے آئیں گے تو ہے کا مفہوم اس میں خود بخود ہی آ جائے گا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا تیسرا پوائنٹ کے ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں ایک اور انگریزی میں بھی ایک لفظ آتا ہے ابوک تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ یہ پیڑھیں ہادہ مسجدن تو آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک کا مفہوم کہاں سے آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کامن ناؤن سے پیدا ہوتا ہے ایک ہے کا مفہوم بھی اور ایک کا مفہوم بھی کہ جب کوئی ناؤن جو ہے وہ نقرہ ہوتا ہے تو اس میں ہے کا مفہوم بھی آ جاتا ہے اور ایک کا مفہوم بھی آ جاتا ہے اس کے لئے کوئی لیدہ سے ورڈ یوز نہیں کرتے عربی زبان میں چلیں جی نیکس سبق کی طرف ہم جاتے ہیں یہ تو ویکیبلری آ گئی ویکیبلری کو آپ نے دیکھ لینا ہے اپنے اس سے الدرس الثانی لیسن ٹو وہاں تھا حازہ حازہ کا مطلب ہوتا ہے دس اب یہاں پہ کیا ہے زالی کا زالی کا کا مطلب کیا ہے دیٹ ٹھیک ہے دس انڈ دیٹ چلیں جی پڑھیں جی شروع کر دیں آپ پڑھیں آپ نے نہیں پڑھا ماں زالی کا وہ کیا ہے وہ کیا ہے یعنی دور کوئی چیز ہونا اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے زالی کا اور قریب ہے تو پھر حازہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ ایک ستارہ ہے وہ ایک گھر ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی نیکسٹ وہ ایک گھر ہے جی جی لا زالی کا قلبن کیا وہ کتہ ہے لا زالی کا کتن نہیں وہ بلی ہے وہ بلہ ہے ٹھیک ہے ہرے را بلی کو کہتے ہیں کت بلے کو کہتے ہیں جی ما زالی کا وہ وہ کیا ہے زالی کا سرن سریرن سریرن وہ ایک بیڈ ہے ٹھیک ہو گیا من حادا یہ کون ہے ومن ذالکہ اور وہ کون ہے ٹھیک ہے حادا مزرر سن یہ ایک ستار ہے و ذالکہ امام وہ ایک امام ہے وہ ایک امام ہے ٹھیک ہے ما ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ حجرن وہ ایک پتھر ہے وہ ایک پتھر ہے جی ہادا شکر و ذالکہ لبانون ہاں لبانون کیا وہ چینی ہے نہیں نہیں کیا یہاں پہ نہیں آیا صرف ہازا آیا یہ چینی ہے اور وہ جود ہے ہاں ہادا سکر یہ چینی ہے سکر چینی کو کہتے ہیں اسی سے شگر بھی بنا ہے و ذالکہ لبانون اور وہ دودھ ہے ملک ہاں کچھ کا معنی بھی آ جاتے ہیں تمرین ایکسرسائز اکرا وقت ہو پڑھیں پڑھیں آگے کون ہے وہ دودھ ہے آگے پیچھے وہ کیا ہے وہ کون ہے وہ ایک امام ہے وہ ایک امام ہے وہ ایک کتہ ہے آگے جی نیکسٹ یہ ایک پتھر ہے اس سبق میں کون سے آپ نے نئے الفاظ سیکھیں ہیں امام حجر سکر لبان ٹھیک ہے جی تو یہ آگے انہوں نے امیجز بھی دے دی ہیں تاکہ آپ کو واضح رہے کہ ہم نے کون سے الفاظ سیکھیں جی قرآن میں ایک زالیکل کتاب وہ اعلان کے وہ تو ہماری نزدیک ہوتے ہیں اس کے لئے زالیکل کیوستی معلوم ہے یہ ہم ابھی کچھ سوال جلدی ہو رہے ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ موسیقی